بہترین ڈراما سیریل مجھے پیار ہوا تھا کس اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ ابیر جو ہے وہ بار بار اس کو کہہ رہا ہے اور کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو یعنی کہ مہیر اگر تم ساتھ سے پیار کرتی ہو تو میں تمہارے راستے سے پیشے ہٹ جاؤں گا یقین مانو مجھے کوئی بھی ٹینشن نہیں ہے کوئی بھی پریشانی والی بات نہیں ہے میں تمہاری خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ ماہیر جو ہے وہ بھی ابیر کو ہی پسند کرنے لگی ہے اور اس کا دل بھی یہی ہے کہ اس کی شادی ابیر کے ساتھ ہی ہو کیونکہ وہ بھی ساتھ کو پسند نہیں کرتی ہے حالانکہ وہ اس کے ساتھ کافی اس کی دوستی ہے وہ مانتی ہے کہ وہ ایک اچھا لڑکا ہے لیکن وہ اس چیز کے لیے راضی نہیں ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے ہاں البتہ اگر مجھے سب نے سپورٹ کیا سب نے کہا کہ تم ادھر کرو شادی تو پھر مجھے مجبوری ساتھ کے ساتھ ہی کرنے پڑے گی اس پر ابیر کہتا ہے کہ ایسا تو ہرکس نہیں ہو سکتا ہے لیکن اگر تم چاہتی ہو تو ایسا ہی ہوگا کیونکہ اس کے گھر والے ابیر کے وہ بھی اس بات کو نہیں مان رہے اس کی ماں جو ہے کافی گصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے تھے تم نے اتنے چھوٹے گھر میں کیسے شادی کرنے کا سوچ دیا تم نہیں جانتے ہو کہ ان کے اور ہمارے محول میں زمین آسمان کا فرق ہے یہ باتیں تمہیں بہت پہلے سوچنے چاہیے تھی لیکن تم نے کچھ بھی نہیں سوچا آگے سے ابھی کہتا ہے کہ محبت تو کبھی سوچ سمجھ کر کی ہی نہیں جاتی آپ کے ایسی باتیں کر رہی ہیں اگر آپ نے میری اس سے شادی نہ کروئی تو مجھے زبردستی کرنی پڑے گی ورنہ آپ مجھے ساری زندگی کے لیے کھو دیں گی آگے سے وہ خاموش ہو جاتی ہے اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر وہ کرے تو کیا کرے لیکن ابھیر کے پیچھے مجبوری کی وجہ سے وہ اس رشتے کے لیے مان جائے گی اور کہے گی ابھیر سے کہ جہاں تم کہو گے وہیں تمہاری شادی ہوگی اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ جان چکی ہے کہ اب وہ ابھیر کو کھو دے گی اگر وہ ادھر اس کا رشتہ نہیں کرے گی لیکن وہ کافی زیادہ پریشان ہے کہ آخر وہ لڑکی اس گھر میں آ کر کیسے سارا کچھ ہینڈل کرے گی کیسے وہ ہمارے محول میں مکس ہو جائے گی لیکن دوسری طرف سعاد کا کوئی حال نہیں ہے کیونکہ سعاد نے تو بچپن سے ایک ہی خیال دیکھا تھا اور وہ بھی مہیر کا اور مہیر اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکی اسے اس چیز کا کافی افسوس ہے اور وہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ اگر مہیر نے مجھ سے پیار کرنا ہوتا تو بہت پہلے اس چیز کا ظہار کر دیتی اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ مجھے نا پسند کرتی ہے اور میں اس کو بلکل بھی فورس نہیں کروں گا کسی بھی معاملے میں فورس کرنا میرے لئے بہت ہی غلط پر